مقابل متبادل امیدوار بھی آروز کو درخواست دے کر آج کاغذات واپس لے سکیں گے کاغذات کی واپسی کے بعد بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا کام شروع ہوگا مسلم لیگ نون کے رہنمائے حسن اقبال کہتے ہیں سب کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے پی ٹی آئی نے بلوچستان اور سندھ میں ٹکٹ بیچے عمران خان مافیا کے لیڈر ہیں پی ٹی آئی کی وجہ سے ملکی سیاست بدنام ہو رہی ہے سینٹ میں بولیاں لگ رہی ہیں بازار خود پی ٹی آئی نے سجایا برویز رشید کو جالی واجبات ادا کرنا کے موقع ملنا چاہیے شہباز شریف بھی سرکرو ہو کر عوام میں جلد آ جائیں گے احتساب عدالت کراچی میں پی ایس او میں غیر قانونی بھرتیوں سے متعلق کیس کی سمات فازل جج کی رخصت کے باعث بیس مارچ تک ملتوی سابق وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں الیکشن چوری کا خوراہ وزیراعظم تک چاہتا ہے کیا پولنگ عملے کو اغوا کرنا جرم نہیں آج پوچھنے والا کوئی نہیں سوالری پولنگ کا نہیں انتخاب مسلم لگ نون نے جیت لیا اب دوبارہ انتخاب بھی کرائیں گے تو مسلم لگ نون کی ہی جیت ہوگی بوٹ عوام کی امانت ہے جس کا تقدس پامال کیا گیا وزیراعظم عمران خار ان کے وزراء کا احتساب کون کرے گا سابق وزیر قانون پرویز رشید کہتے ہیں کہ پرویز رشید کو سینٹ کے لیے ناہل قرار دینا انصاف کا قتل ہے پرویز رشید پنجاب ہاؤس کی رقم جمع کرانے کے لیے تیار تھے یہ تو مجھ پر الزام آئد کر رہے ہیں کہ پولنگ عمل میں میں اثر انداز ہوا جو غلط ہے ووٹ چوری فائرنگ اور پولنگ عمل کو متاثر کرنے کی انکوائر کی جائے پی ٹی آئی نون لیک پر اگر معاملہ خراب کرنے کا السام لگاتی ہے تو تحقیقات کرے آرز کے پاس اختیارات تھے کہ وہ معاملے کا ایکشن لیتے الیکشن ریفارم سے مراد اختیار الیکشن کمیشن کو دیا جائے سینٹ انتخابات کے لیے پنجاب میں خواتین کی نشیستوں پر دو امیدوار بلا مقابلہ کامیاب سائرہ افزل تارڈ کے ایک آگزاد واپس لینے پر نون لیک کی سادیہ آباسی اور پی ٹی آئی کی ذرقہ بلا مقابلہ کامیاب چودری سرور کہتی ہیں سینٹ انتخابات کے لیے حکومت اور اتحادی ایک پیچ پر ہیں ہارس ٹریڈنگ کے خاتمے اور اپن بیلنس سے سینٹ انتخابات میں ووڈ کو عزت ملے گی 26 مارچ کے بعد تاریخ کی تبدیلی کے علاوہ کوئی تبدیلی نہیں آئے گی وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں عمران خان کی قیادت نے شفاف پاکستان کے بنیاد رکھی پی ٹی آئی کی حکومت سب سے شفاف حکومت ہے عثمان بزدار ڈھائی سال میں حکومت کا ایک بھی سکینڈل سامنے نہیں آیا الزامات کی سیاست کرنے والوں کا کوئی مستقبل نہیں عوام کی خدمت کھوکلے دابوں سے نہیں ہوتی الزامات لگانے والے پہلے کرپشن علود گربانوں میں جھانکے ہیں مستردہ ناصر سیاسی قد بڑھانے کے لیے تنقید برائے تنقید کر رہے ہیں سینڈ اسمبلی اجلاس حلیم عادل شیخ کی تقریر کے دوران شور شرابہ اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد بھائی اور کزن کے فارم ہاؤس پر حملہ کرایا گیا جیل میں کریمینلز کے ذریعے منصوبہ بندی سے حملہ کرایا گیا بطور اپوزیشن لیڈر مجھے سیکیورٹی ملنی چاہیے مجھے سندھ کے عوام کا مقدمہ لڑنا ہے حلیم عادل شیخ کی اسمبلی میں تقریر پاک بھارت ڈی جی ایم اوز کا ہارٹ لائن پر رابطہ ایل او سی اور دیگر تمام سیکٹرز کی صورتحال کا جائزہ دونوں طرف سے ہارٹ لائن رابطے قائم رکھنے غلط فہمی کو حل کرنے پر اتفاق آئی اس پی آر کے مطابق پاک بھارت ڈی جی ایم اوز کی گفتگو اچھے محول میں ہوئی دونوں طرف کے کور ایشوز اور تحفظات حل کرنے پر اتفاق اور ایل او سی پر فائر بندی کے معاہدوں پر عمل پیرا ہونے کا آیا تھا شورکورد میں پاک فضائیہ کے زیر احتمام تقریب پاک فضائیہ کے چاکو چوپن دستے کی صدر مملکت اور ائر چیف کو سلامی تقریب میں پاک فضائیہ کے تیاروں کا فلائی مارچ مظاہرہ صدر مملکت عارف علوی کو پاک فضائیہ کے عربی سامان سے متعلق وریفنگ وزیراعظم عمران خان کا کل دورہ لاہور کا امکان وزیراعظم سینٹرل بزنس ڈسٹرک منصوبے کا سنگے بنیاد رکھیں گے وزیراعظم ایوان وزیراعلا میں مختلف جلاسوں کی صدارت کریں گے وزیراعظم عمران خان سے وزیراعلا عثمان گزدار ملاقات کریں گے وزیراعلا سینلڈ انتخاب اتحادیوں سے مشاورت پر وزیراعظم کو اعتماد ملیں گے وزیراعظم سے سینئر پارٹی راہنما اور وزیراعہ بھی ملاقات کریں گے آشیانہ ہاؤزنگ ریفرنس پر اعتصاب عدالت میں سماد شہباز شریف عدالت میں پیش کہا پروسیگروشن نے میری زمانت کے خلاف درخواد واپس لے لی اس سے ریفرنس کا ایک ایک لفظ جھوٹ اور فراڈ ہے میں اور میری ٹیم نے قوم کا پیسہ بچایا میں خطاکار انسان ہوں لیکن میں نے کرپشن نہیں کی سندھ ہائی کورڈ میں لاپتہ افراد کی بازیابی سے متعلق درخواستوں پر سماد آئی جی سندھ اور دیگر آلہ پولیس افسران عدالت میں پیش آئی جی صاحب آپ کے افسران جے آئی ٹیز پر دستخط نہیں کرتے افسران غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں معاملات خود دیکھیں آپ بڑے افسر ہیں لاپتہ افراد بازیاب نہیں ہو رہے سندھ ہائی کورڈ کی ہدایت کوشش کروں گا آئندہ عدالت کو شکاید نہ ہو آئندہ تمام جے آئی ٹیز پر افسران کے دستخط لازمی ہوں گے آئی جی سندھ کی یقین دیہانی عدالت نے سماد ملتوی کرتے ہوئے سیکرٹری اداخلہ سندھ کو طلب کر لیے خاجہ برادران کے خلاف پیراغون ہاؤزنگ سوسائٹی ریفرنس پر سماد اعتصاب عدالت کے ڈیوٹی جاج اکمل خان نے سماد کی خاجہ سعد اور سلمان رفیق نے عدالت میں حاضری مکمل کرائی عدالت نے بغیر کاروائی سماد پانچ مارچ تک ملتوی کرتی آئندہ سماد پر نیپ کے گواہ بیان کلم بند کرانے کے لیے دوبارہ طلب حکومت کا بڑا فیصلہ یکو مارچ سے معمول کے مطابق سکول کھولنے کا اعلان وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے پچاس فیصد فالیسی کا خاتمہ کرتے ہوئے معمول کے مطابق ہفتے میں پانچ روز کھولنے کا اعلان کیا فیصلے کا اطلاق تمام تعلیمی داروں پر ہوگا کرونا کے خلاف تمام تر کوچشیں تدابیر بے سود ہو گئیں وائرس چوبیس گھنٹوں میں مزید چونسٹھ انسانی زندگیاں نکل گیا امباد بارہ ہزار سات سو بہتر ہو گئیں وزید ایک ہزار تین سو اکسٹھ افراد میں وائرس کی تشخیص پانچ لاکھ پچھتر ہزار نو سو اکتالیس افراد کرونا میں مبتلا پانچ لاکھ انتالیس ہزار آٹھ سو اٹھاسی افراد سہت یاب تیس ہزار دو سو اکیاسی مریض زیر علاج دنیا بھر میں کرونا سے پچیس لاکھ آٹھ ہزار ہلاکتیں مریضوں کی تعداد گیارہ کروڑ تیس لاکھ تک جا پہنچی امیرکا میں پانچ لاکھ ہٹارہ ہزار برازیل میں دو لاکھ پچاس ہزار بھارت میں ایک لاکھ ستاون ہزار میکسیکو میں ایک لاکھ بیاسی ہزار روس میں چوراسی ہزار فرانس میں پچاسی ہزار برطانیہ میں ایک لاکھ ہکیس ہزار سات سو سنتالیس سعودی ارم میں چھہ ہزار چار سو پچھتر امباد کرونا کی صورتحال میں بہتری پابندیوں میں نرمی کرنے کا فیصلہ پندرہ مارس سے مزارات اور سینما ہالز کھول دیا جائیں گے انڈور شادیوں کی اجازت ہوگی ان سی او سی کے مطابق کرونا ایس او پیس پر عمل درامت لازم ہوگا پی ایس ایل کے میچز میں شائقین کے تعداد پچاس فیصل کرنے کا فیصلہ پلے آف میچوں میں سو فیصل شائقین میچ انچوائے کر سکیں گے تجارتی مراکز اور پارکز میں اوقات کار کی پابندی ختم اقوام مدہدہ میں پاکستان کے مستقل مندوم انیر اکرم کہتے ہیں پاکستان نے ہمیشہ اپنے ہمسائی کی علاقہی خودمکتاری کا احترام کیا اگر حملہ ہوا تو انسانیت کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا یو این کے چارٹر کا مقصد جنگ کے راستے کو کل ادم قرار دینا تھا دفاع میں طاقت کا استعمال مسلح حملے کو پسپا کرنے تک محدود ہے طاقت کے لا محدود استعمال کا تصویر اور تصور این او چارٹر کے خلاف ہے خطے میں یو این چارٹر کی خلاف ورزیوں پر مظاہروں کو نشانہ بنایا گیا ریاستوں کی ازادی کے خلاف طاقت کے استعمال سے گریز کا عیادہ ہے بی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کہتے ہیں احسان اللہ احسان کے فرار کے ذمہ داروں کو سزا مل چکی معاملہ سنگین تھا لا پتہ افراد کے معاملے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے ہزارہ برادری پر حملہ کرنے والے کچھ ملزم گرفتار ہو چکے پاکستان میں شدد پسندوں کی مدد افغانستان سے ہو رہی ہے بھارت دیشت گردوں کو صلحہ اور پیسے دے رہا ہے تمام ثبوت موجود ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی غیر ملکی میڈیا سے گفت ہو گیس مہنگی کرنے کی تیاریاں ندیم بابر نے اندیا دے دیا کہتے ہیں گیس مہنگی ہوئی بھی تو اضافہ معمولی ہوگا اوگرہ سفارشاد کا جائزہ لے رہے ہیں صبحی وزیر قانون راجہ بشارت کا آئی جی جیل خانہ جات کے دفتر کا دورہ جیل پولیس کے دستے نے گارڈ آف آنر پیچ کیا کہتے ہیں وزیر اعلیٰ جیل ملاجمین اور عام قیدیوں کے لیے بڑا اصلاحاتی پیکج لا رہے ہیں کسی وزیر اعلیٰ نے پہلی دفعہ میروں کی وجہے غریب اور بے سہارا قیدیوں کے بارے میں سوچا ہے کسانوں نے بھارتی پارلیمنٹ کے باہر چالیس لاکھ ٹریکٹرز لانے کا اعلان کر دیا ٹریکٹر مارچ سے خوفزدہ مودی سرکار نے نیا پینترہ بدلتے ہوئے ذریق قوانین پر مذاکرہ دوبارہ شروع کرنے کے لیے پیش کش کر دی نیا دور نیا ٹائم نیا وقت ہے جو زندہ مقابلہ سخت ہے میرے بول میں کی سپن کرے ان سوئنگ کلین بولڈی یہ پیچ میری تخت ہے گڑے فیلنگ پھٹنے کا وقت ہے اور میری ڈرائیب آزم جیسے بابر سے اسی چھوڑ ہوں میں جیسے میں شاہین ہوں ایسے وائب کبھی کسی نے نہ ہے یہاں دیکھی بچپن سے دیکھا خواب میرا نام گوجے ہر طرف آگیا وہ دن نام ریفنی اینسیری اور پی ایس ایل کے چھے کامیاف ٹورنامیٹ پی ای تیسی بھی نے پہلا میوزک ایلبم ترانہ جاری کر دیا ایلبم میں پانچ گانے گلوکاروں نے اپنی آواز کا جادو جگایا موسیقی